مختصر سوالات معجوابات مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لئے کیا مشورہ دیتا ہے مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لئے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جنہوں کے بادشاہ ملک سادق کے پاس چلو وہ تمہارے والد مرہوم کا دوست ہے اس کے سامنے میں تمہارے ساتھ تمہارے چچا کے مظالم کو بیان کروں گا ممکن ہے کہ وہ تمہارے باپ کی دوستی کو یاد کر کے ایک چالیسوں بندر جو باقی بچ گیا ہے تجھے دے دے اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے آتر نجور اور جو کچھ ملک سادق کے یہاں لے جانے کی خاتے مناسس میں خرید لیا سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنے آنکھوں میں ایک دو سلائی میں لگاتا تھا تو اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی جن میں جناتوں اور ان کے سارے لوازمات سامنے ہوتے تھے یہاں تک کہ جنات متحرک اور سرگرم نظر آتے تھے سرمہ لگانے والا ان جناتوں سے گفتگو بھی کرتا تھا کر سکتا تھا مبارک ملک سادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا مبارک ملک سادق سے ملنے گا اس مقصد سے گیا تھا کہ شہزادے کو اس کے چطہ کے ظلم سے نجات دلائے پہلے بات تو یہ کہ شہزادے کی چطہ نے اس کے باپ کا ملک ہڑپ لیا تھا اور اب اس کی جان مارنا چاہتا تھا شہزادے کی جان بچانے اور اس کے باپ کا غصب کیا ہوا غصب اور اس کے باپ کا غصب کیا ہوا ملک اسے واپس دلانے کے لئے گیا تھا شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا تھا شہزادہ فقر کی بیٹی کو دیکھ کر اس لئے بے ہوش ہو گیا تھا ایک تو وہاں لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی دوسری بات یہ کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش ملک صادق نے اسے بھیجا تھا جب اس نے مالک صادق کو دی ہوئی تصویر کو ہاتھ میں لے کر اس لڑکی سے ملا ملایا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں وہاں سات سال سے دردر کے خاک چھان رہا تھا چنانچہ اس کی حسن و جمال کو دیکھ کر شہزادہ بے ہوش ہو گیا ملک صادق نے شہزادہ کی مدد کے لئے کون سے شرط رکھی تھی جواب ملک صادق نے شہزادہ کی مدد کے لئے یہ شرط رکھی کہ میرا ابھی میرا بھی ایک کام ہے اگر تو نے میرا کام کر دیا اور اس میں زردہ برابر بھی خیانت نہیں کیا تو میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا اس کے لئے وہ اس نے ایک لڑکی کی تصویر شہزادہ کو دے دی اور کہا اس تصویر کی لڑکی کو خواہ جہاں سے بھی ہو تلاش کر لاؤ تب تو ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا ملک صادق نے شہزادہ کو اس بات کی تاقید کی تھی ملک صادق نے شہزادہ کو اس بات کی تاقید کی تھی کہ میرے کام کے نہایت ہشیاری اور امانتداری سے کرے گا چونکہ تو ابھی نوخز لڑکا ہے اس لئے تجھے بار بار تاقید کرتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی خیانت نہ کرنا ورنہ تو وافت میں پڑ جائے گا اور تجھے میری مدد کے بجائے بہت سی پریشانیاں اٹھانی پڑے گی فقیر نے شہزادہ سے کیا کہا فقیر نے شہزادہ سے کہا کہ اے داتا خدا تیرا بھلا کرے تو شاید مسافر ہے اس ملک کا باشندہ نہیں ہے اس فقیر نے شہزادہ کو بہت سی پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شورت کیوں تھی پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شورت اس لئے ہوئی کہ وہ غرچے فقیر کی بیٹی تھی لیکن اس قدر خوبصورت تھی کہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی اس کے علاوہ نہائیت زی شعور اور صلیق مند تھی اس طرح اس کے حسن و جمال کی شورت رفتہ رفتہ پورے ملک میں فیل گئی تو بہار کی نصر کی اہمیت ہے اردو نصر کی تاریخ میں باغو بہار کو لا زوال تصریف سمجھ جاتا ہے اور اس کے مصنف میر امن دہلوی کو اردو میں ساتھا نصر نگاری کا موجود کہا جاتا ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ باغو بہار کی نصر نگاری اور اس کی ساتھگی و روانی سے اردو نصر نگاروں کو یہ تحریک ملی کے نصر کو شائراناج حربوں سے الگ کر کے اسے ہم اسے آزادانہ طور پر استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم یہ کہیں تو بیجا نہیں ہوگا کہ باغو بہار سلیس اور روان نصر نویسی کی اولین تجربہ گاہ ہے میر امن نے عربی فارسی روایات اور شائری کی کہ غلبہ کو در کنار کرتے ہوئے اردو نصر کو اپنے اثر بنیاد پر کھڑا کرنے کا حسرہ دکھایا میر امن نے روایتی طور پر زبان و عدب کی جو تعلیم حاصل کی تھی اس سے بہت سارے معاملات میں اختلاف کرتے ہوئے میر امن نے روایتی طور پر زبان و عدب کو جو تعلیم حاصل کی تھی اس سے بہت سارے معاملات میں اختلاف کرتے ہوئے یہ نیا تجربہ کیا تجربہ کرتے وقت معافی زمیر کی اداگی میں وہ واقعات میں ضروری ترمیم و تنسیق و مترجم کی حیثے سے اپنا حق سمجھتے تھے مترادفات اور ہم معنی الفاظ کا بے دریگ استعمال جمع کرتے جمع کر کے جمع کے ساتھ جمع مترادفات اور ہم معنی الفاظ کا بے دریگ استعمال جمع کے ساتھ جمع الجمع کا استعمال اور ہم معنی فقروں سے عبارت ہو سجانے کا عمل اس لبیاتی سطح پر میر امن کی بہت بری خصوصیت ہے باغو بہار کی نصر کی غیر معمولی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ میر امن کے بعد نصر نگاروں نے باغو بہار کی نصر کو مثالی نصر کا نمونہ سمجھا اور غالب سے سید اور حالی سے ہوتے ہوئے پریم چند تک اردو نصر نے سلیس اور سادہ نظر نصر نگاری کو جو فروغ دیا وہ صرف باغو بہار کے نصر کی تقلید کر کے ہی ممکن ہو سکا پریم چند کے بعد سادہ نصر گوئی نے اپنے پاہ اس قدر مضبوطی سے جمع لیے پھر کسی کو غیر ضروری طور پر اردو نصر میں کسی اصلاح کا خیال ہی پیدا نہیں ہوا باغو بہار کا زیر نصاب حصہ چوتھے درویش کی سیر سے ماخوص ہے اور اردو نصر نگاری میں اپنا نمونہ آپ ہی ہے دردہ زیر الفاظ کی جنسیت ظاہر کرتے ہوئے جمع جملے بنائیے تدبیر آمانت ویرانی سیرت بدنامی الفاظ جنس جملے تدبیر معنیس ہے تمہاری تدبیر کارگر ہوئی آمانت معنیس ہے زندگی خدا کی آمانت ہے مفلس کی زندگی میں ویرانی کی کار فرمائی ہے سیرت معنیس اس کتاب میں حضور کی سیرت ہے بدنامی معنیس تمہاری غلط حرکات سے میری بہت بدنامی ہوئی ترادفات یا ہم معنی الفاظ لفظ بتائیے بادشاہ پیر تحقیق علم شبیح نابینا بادشاہ سلطان پیر مرشید تحقیق تجزیہ علم دانش شبیح شکل نابینا اندھا دردہ زیر الفاظ کے معنی بتائیے مرد عجمی ظالم مخلصی تدبیر محرم بندش دگ دگا مرد عجمی ایرانی آدمی ظالم ظلم کرنے والا مخلصی چھٹکارہ نجات تدبیر حل اپائے مجرم جرم کرنے والا بندش پابندی محرم رازدار دگ دگا اندیشہ دھڑکا